ٹونی چڑیا میں نے تمہاری ساری باتیں سننی ہیں تم اتنے دکھوں سے اکیلی لڑ رہی ہو سچ میں تم ایک سچی ماں ہو ایسن والے جنگل میں بنتی کبھوتر اپنی پتنی ٹونی چڑیا اور اپنی بیٹی پنکی چڑیا کے ساتھ رہتا تھا وہ بیچارے بہت غریب تھے ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ تھا کچھ دن پہلے جب بنتی کبھوتر اپنی بائک پر کام کے لیے جا رہا تھا تو اچانک اس کے ساتھ حاصل ہو جاتا ہے اور وہ اندھا ہو جاتا ہے اب گھر کی ساری ذمہ داری ٹونی چڑیا پر آ گئی اور اب ٹونی چڑیا کو گھر چلانے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے ماں مجھے زوروں کی بھوک لگ رہی ہے کچھ کھانے کو دو ماں بیٹی مجھے پتہ ہے تمہیں بہت زوروں کی بھوک لگ رہی ہے پر میرے پاس تجھے کھلانے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ بھی گھر میں تھا سب قتم ہو گیا ہے اور میرا کام بھی آج کل ٹھیک نہیں چل رہا ہے میرا مال بک ہی نہیں رہا جب کچھ بکے کا نہیں تو پیسے کہاں سے آئیں گے اور گھر کا راشن بھی میں کیسے کریدوں گی اے میرے اللہ کیسے دن آ گئے ہیں ہم پر اوپر سے آپ نے میری آنکھیں بھی چین لی پہلے میں جیسا بھی تھا کم سے کم کچھ کما کے تو لے آتا تھا جس سے میری بچی کا پیٹ بھار جاتا تھا پر تو نے میری آنکھیں ہی چین لی اور اب میں اپنی پتنی اور بچی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا اس سے زیادہ میں نے اپنے آپ کو اپنا بے بس کبھی نہیں پایا ایسے وہ دونوں پتی اور پتنی اپنی حالت پر رو رہے تھے کہ اتنی دیر میں ان کے گھر کا مکان مالک آ جاتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے ارے رونا دونا کہے لگا رکھا ہے کتنی مطبع کہا ہے کہ میرا کرایا وقت پر دے دیا کرو اور تمہارے سر پر تو جوں تک نہیں رکھتی بس اب بہت ہو گیا یا تو میرا کرایا دو یا پھر گھر کھالی کرو ابھی کے ابھی ارے سیٹ جی ایسا مت کرو میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں ہم کہاں جائیں گے ہم پر کچھ تو ترس کھاؤ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس پر کرایا آپ کو جلد ہی دے دیں گے نہیں مجھے تمہاری بکواس نہیں سننی اندھا کہیں کا خود سے کوئی کام تو کر سکتا نہیں اور جلا ہے مجھے کرایا دینے اب میں نے تمہاری ایک نہیں سننی میں نے تمہیں بہت سمجھ دے دیا اب اور نہیں میرے گھر کے لیے بہت سے کرایا دار آتے ہیں پر گھر کھالی نہ ہونے کی وجہ سے چلے جاتے ہیں تمہارے لیے اچھا یہی ہوگا اب میرا گھر کھالی کر دو میں نے تمہیں بہت مولا دے دی پر اب بس پر بھائی صاحب اتنی رات کو ہم جائیں تو جائیں کہاں آپ ہی تو کچھ سوچو نہ نہیں میرے گھر کو ابھی کے ابھی خالی کرو اور یہاں سے نکل جاؤ اور مجھے دوبارہ یہاں نظر ماتا نہ منٹی کبھوتار اپنی پتنی ٹونی اور بیٹی پنکی کے ساتھ جا کر ایک پیڑ کی ڈالی پر بیٹھ جاتے ہیں اور قسمت کو کوسنے لگتے ہیں اور رونے لگتے ہیں پوری رات باہر گزارنے کی وجہ سے سردھوا لگی اور پنکی چڑیا کی طبیعت خراب ہو گئی اور اگلی صبح ارے اسے تو بہت تیز بخار آ رہا ہے رات بھر باہر رہنے سے اسے سردھوا لگی ہے اور اسے تھنڈ لگ گئی ہوگی پر کریں بھی تو کیا بینہ گھر کے یہیں ہوگا ہمارے ساتھ اب ہمیں اس چیز کی عادت ڈالنی ہوگی نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گی میں کسی نہ کسی گھر کا انتظام کروں گی ایسا کہہ کے ٹونی چڑیا ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے تب ہی اس کی نظر پاس پڑی مٹی پر پڑتی ہے کیوں نہ میں مٹی کا گھر بنا ہوں اب آگے گھر میں بھی بہت پڑیں گی اور مٹی کا گھر تھنڈا رہے گا اور سکون بھی ملے گا اور ہمارے سر پر کم سے کم ایک چھت ہو جائے گی ایسا کہہ کے ٹونی چڑیا مٹی کٹھا کر کے اس مٹی سے اپنا گھر بنا دیتی ہے جس میں وہ اپنے پریوار کے ساتھ رہ سکے پر رات کو اچانک بارش ہونے لگتی ہے جس کے بارے میں ٹونی نے بلکل بھی نہیں سوچا تھا اور مٹی کا گھر بارش میں ٹوٹ جاتا ہے اے اللہ باک یہ تو کون سے کرموں کی سزا دے رہا ہے ہمیں ایک تو میری بچی پہلے سے ہی بخار سے تڑپ رہی ہے ٹونے بارش کر کے رہی سہی قصر بھی پوری کر دی یہ شد بھی ہم سے چھین لی اے اللہ باک اور ہمارا کتنا امتحان لے گا اگر ہمیں مارنا ہی چاہتا ہے تو اللہ بیاں اپنے پاس بولا لے پر اللہ باک کتنی تکلیف نہ دے میری بچی تو پہلے سے ہی بیماری سے تڑپ رہی ہے اور اس کے علاج کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں اور ہمارا بھوک سے یہ حال بھی بے حال ہے ٹونی رونے سے اب کیا ہوگا اکی بیٹی بھوک سے تڑپ رہی ہے مجھے اپنی بچی کے لیے کچھ دونڈ کے لانا پڑے گا پر بارش اکنے کا انتظار کر لو پھر چلی جانا ٹونی چڑیا بارش رکھنے کے بعد جنگل میں کھانا ڈھوننے کی تلاش میں چلی جاتی ہے ہمارے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ ایک پکا مکان بنوالے پتہ نہیں برسات کے موسم میں ہمارا کیا ہوگا دوسری طرف ٹونی کھانے کی تلاش میں جنگل میں بہت دور آگے چلی جاتی ہے لیکن پھر بھی وہاں اسے کھانے کو کچھ نہیں ملتا اور وہ مجوز ہو کر ایک جگہ بیٹھ کر رونے لگتی ہے اے اللہ پاک مجھ سے میری بچی کی یہ حالت نہیں دیکھی جائے گی اے اللہ پاک تو مجھے اپنے پاس بلالے پر میری بچی کے لئے کچھ نہ کچھ کھانے کے لئے دے دے اے اللہ پاک تو اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے نا تو کیا مجھ سے پیار نہیں کرتا اے اللہ پاک مجھ پر رحم فرما ایسا کہتے ہوئے ٹونی بہت روتی ہے اس کے رونے کی آواز ایک پیڑ پر بیٹھی پرری سن لیتی ہے اس کی ایسی حالہ دیکھ کر پرری کو ٹونی پر ترس آتا ہے اس پر ترس کھا کے وہ اس کے سامنے آتی ہے اور اس سے کہتی ہے ٹونی چڑیا میں نے تمہیں ساری باتیں سن لی ہیں تم اتنے دکھوں سے اکیلی لڑ رہی ہو سچ میں تم ایک سچی ماں ہو آپ کون ہیں اور آپ نے میری بات کب سنی ٹونی درہ مت میں ایک پری ہوں میں یہاں سے جا رہی تھی کہ تمہارے رونے کی آواز سن کر میں تمہارے پاس آگئے اور میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی پر تم اب بے فکر ہو جاؤ ٹونی چڑیا اب تمہاری کوئی بھی تکلیف باقی نہیں رہے گی میں تمہارے ساتھ ہونا تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی تمہارے سارے دکھ اور پریشانیاں ختم کر دوں گی سچ میں آپ میری مدد کرو گی آپ ایک بھلی پری ہو ہاں ٹونی چڑیا بولو تمہیں کیا کیا پریشانیاں ہیں میری بچی بہت بیمار ہے اور اسے بھوک بھی بہت لگی ہے بہت دنوں سے اس نے کچھ نہیں کھایا کیا تم ہمیں کھانے کو کچھ دے سکتی ہو کھایا تو تم نے بھی کچھ نہیں ہے نا ٹونی پر اب تم بے فکر ہو کر گھر جاؤ وہاں پہ سب کچھ مل جائے گا تمہارا ہر دکھ دور ہو جائے گا اس کے بعد ٹونی اپنے گھر کی طرح واپس چل پڑتی ہے جب وہ گھر آ کر دیکھتی ہے تو وہ چونک جاتی ہے اس کا مکان کچھا جو بارش میں ٹوٹا ہوا تھا وہ اب سونے کا بن چکا تھا اور اس کے پتی کی آنکھوں کی روشنی بھی واپس آ گئی تھی اور اس کی بیٹی پنکی بھی پھلکل ٹھیک ہو گئی تھی اور اس کے گھر میں بہت سارا دھن اپنے آپ آ گیا تھا اور اس کے بعد ٹونی چڑیا کو کبھی دکھ نہیں نھیلنا پڑا سچ ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے پیش خدمت ہے آگے ایک اور ویڈیو تب تک کے لیے آپ کمیٹ سیکچن میں بتائیں سیون پلاس تھری مائنس ون کتنے ہوتے ہیں ایسان والے جنگل میں تھا ایک بنٹی کبھوتار جو اپنی ودوہ ماں کے ساتھ رہتا تھا ان کی تھی ایک اکڑ زمین جس میں وہ کام کر کے اپنی روزی روٹی کماتے تھے ایک دن اچانک سے آئے دو سینک اور بنٹی کبھوتر کو بنا کچھ بتائے قید خانے لے گئے بنٹی کی ماں نے سینکوں سے بہت بھیک مانگی اور انہوں نے ان کی بات نہیں سنی اور اس کو قید خانے لے گئے بنٹی کبھوتر کی ماں اب بے سارا بن گئی کیونکہ اب اس کا خیال رکھنے والا اور کوئی نہ تھا ان سب کی وجہ سے اب کھیتی کا کام بھی رک گیا تھا اس طرح کئی دن بیٹھ گئے سارا کھیت سوک کر تبہا ہو گیا کمانے کا ان کا یہیں ذریعہ تھا اور اب ماں کے پاس کوئی کھانا بھی نہیں بچا بنٹی کی ماں کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے وہ اپنے بیٹے سے بات تو کرنا چاہتی تھی شاید وہ اسے بتائے کہ وہ کیا کرے بنٹی کی ماں گئی ایک گروہ جی کے پاس ایک ہاتھ لکھنے میں ان کی مدد مانگنے گروہ جی میرے بیٹے کو بندی بنایا گیا ہے بینہ اس کی کوئی غلطی کیے اب میرا خیال رکھنے کے لیے کوئی نہیں رہا میربانی فرما کر آپ بنٹی کے لیے میری طرف سے ایک ہاتھ لکھ دیں بنٹی کی ماں آپ جیسا چاہیں میں ویسا ہی کروں گا آپ حوصلہ رکھیں سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ گروہ جی نے خط لکھا اور پھر بنٹی کی ماں اس خط کو قید خانے لے گئی دروازے پر پہرادار نے ماں کو رکا وہاں کا بادشاہ بہت ہی ظالم تھا وہ بہت لالچی تھا بس اسے کچھ پیسہ مل جائے پھر وہ بنٹی کا ہوتر کو چھوڑتا کون ہو تم میں یہ خط اپنے بیٹے بنٹی کو دینا چاہتی ہوں آپ کو قید خانے میں جانے کی اجازت نہیں ہے اس خط کو اس ڈبا میں ڈال دو یہ آپ کے بیٹے تک پہنچ جائے گا بنٹی کی ماں نے ویسا ہی کیا اور وہاں سے چلے گئی قید خانے پر جو بھی کھانا یا خط وغیرہ آتے پہلے بادشاہ سلامت ان کی جانچ کرواتے پھر قیدیوں تک پہنچاتے تھے اس طرح بنٹی کی ماں کا خط بھی پہلے پہلے داروں نے جانچا اور پھر بنٹی کا ہوتر تک پہنچایا ماں کا خط پڑھ کر بنٹی کا ہوتر کو بہت برا لگا وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اس کے باجو میں ایک اور قیدی بولا اے بنٹی تمہارے پریوار نے کیا بیجا ہے تمہارے لیے کچھ نہیں بھائی بس یہ خط ہے میری پتنی نے میرے لیے میرا من پسند کیک بھیجا ہے پر ان پہرہ داروں نے اس کو پورا خراب کر دیا ہے تو ہمیں جو بھی ملتا ہے پہلے ہر ایک چیز کی جانچ ہوتی ہے کیا ہاں بھائی صاحب بنٹی کو اس بارے میں پتا لگنے کے بعد اس نے واپس اپنی ماں کو ایک خط لکھا پہرہ داروں نے بادشاہ سلامت کے کہنے پر ایک ایک کر کے سب خط پڑھے تب ایک پہرہ دار نے بولا بادشاہ سلامت دیکھو اس خط میں کیا لکھا ہے کیا لکھا ہے اس میں ذرا زور سے پڑھو پہرہ دار نے پھر زور سے اس خط کو پڑھا ماں آپ میری چنتہ نہ کریں بہت سال پہلے بابو نے ہمارے کھیت میں ایک مٹکہ چھپایا تھا اس میں بہت سارا سونا اور خزانہ رکھا ہے آپ اس مٹکے کو کھود نکالو اور پھر اس دھن سے تمہاری ساری پریشانی ختم ہو جائے گی چلو پہرے داروں جلدی جا کر اس خزانہ کو ڈھونڈ نکالو دونوں پہرہ دار لالتی بادشاہ کے کہنے پر بندی کے کھیت میں جا کر زمین کھودنے لگے کھودتے کھودتے انہوں نے پورے ایک اکڑ کی زمین کو کھود دیا اور ان کو کوئی خزانہ یا کوئی مٹکہ نہیں ملا آخر کار وہ دونوں تھک گئے کیا کریں یہ ناجانکار دونوں پہرہ دار واپس قید خانے چلے گئے اگلی صبح جب بنتی کی ماں جا گی تو اس نے دیکھا سارا زمین جوتا ہوا تھا اور تازی مٹی باہر آئی ہوئی تھی بنتی کی ماں نے پھر سے کھیتی باڑی کا کام شروع کیا اور ماں نے بیچ بویا دیرے دیرے وہ پیسے کمانے لگی اور کچھ ہی مہینوں میں اس نے کافی پیسے جوڑ لیے جس سے اس نے اپنے بیٹے کو قید خانے سے رہا کرا لیا اگر مان سے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو اس کو پانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آتا ہے موسیقی